موسیقی آداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر آزم نے کہا ہنرمند نوجوان ہندوستان کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت میں تبدیل کر سکتے ہیں نئی تعلیمی پالیسی کے سبھی سفارشات لچکدار ہیں وزیر تعلیم کا اظہار خیال اور یو پی حکومت نے دیر سو آئی ٹی آئیس کو اپگریڈ کرنے کے لیے ٹاٹا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا معاہدہ اور اب خبروں کی تفصیل وزیر آزم نرینر موڈی نے گجرات میں ایک روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے نوجوان کو ہنرمند بنانے سے وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت میں تبدیل ہو سکتا ہے انہوں نے متعدد سنتوں میں پھیلے ہوئے امکانات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہنرمند افرادی خوت تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران گجرات حکومت نے دیر لاکھ نوجوانوں کو نوکریان دی اس کے علاوہ گجرات میں گزشتہ چند سالوں کے دوران تقریباً اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے تبادلے کے ذریعے ملازمتیں حاصل ہوئی ہیں ہم سب کی پرتیبادتہ کا پرمان ہے مجھے خوشی ہے کہ جاندہ سے جاندہ سنکھیا میں روزگار اپلپد کرانے کے لیے کیندر سرکار کے سبھی بیباغ اور NDA کی راجے سرکاریں لگا تار کام کر رہی ہیں آج جنویائوں کو نیوکتی پتر دیے جا رہے ہیں ان کے اجول بھوش کے لیے اور ان کے پریوار کے سکھ سمردی کے لیے میری بہت بہت شب کامنا ہے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پدھان نے کہا کہ نئی تعلیمی پولیسی کی سبھی سفارشات لچکدار ہیں خواہ ملازمت سے وابستہ نساب ہو یا کاروبار سے منسلک یا خرزوں سے وابستہ تعلیمی نساب ہو آئی ایٹی مدرس میں الیکٹرونک نظام میں چار سال کی بیچلر ان سائنس ڈگری کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالی تعلیم کے نظام میں میار کے ساتھ اسے خابل رسائی بنایا گیا ہے وزیر تعلیم نے کہا کہ اس پروگرام کا اہم مقصد الیکٹرونکس کے شعبے میں ہنرمند گراجویٹ افراد کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا کیا لیکنی ایں ڈبھتی ہوگی برکاب کا مقصد آپ کو ایشنگ مانگ ہوگی اور والدمی بارتار اور من سامننیں جو ایسا وہایی مقصد جوال خود بیشتی بڑھتی بیشتی 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 اور جکر شکر ایسا امید بیشتی نمید 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 بیشتی 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 وزارت تعلیم ایک ایسا پلاٹ فارم شروع کرنے کے لیے تیار ہے جو طلبہ کو مسابختی اور دیگر امتحانات کی تیاری کے لیے خود رفتار انٹریکٹیو ماحول فراہم کرے گا پلاٹ فارم سیلف ایسیسمنٹ ٹیسٹ اینڈ ہیلپ فور انٹرنس اگزیمز کو آئی ایٹی کانپور کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے اس پلاٹ فارم کا مقصد معاشرے میں ان طلبہ کے لیے خلا کو پورا کرنا ہے جو داخلہ امتحان کی مہنگی رہنمائی اور کوچنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اس کا مقصد طلبہ کو تصورات سیکھنا اور اپنے کمزور موضوعات پر توجہ مرکوز کرنا ہے تاکہ وہ کسی بھی امتحان دینے کے لیے پور اعتماد محسوس کریں پلاٹ فارم کے ذریعے طلبہ آئی ایٹی اور آئی ایس سی فیکلٹی میمبران کے تیار کردہ ویڈیوز دیکھیں گے اتر پردیش کے دیر سو ریاستی سنتی تربیتی اداروں کو اپگریٹ کرنے کے لیے ریاست کے پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر کی ترقی کے محکمے اور ٹاٹا ٹیکنالوجیز لیمیٹڈ کے ذریعے ایک یاد داشت پر دستقت کیے گئے ریاستی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی عدتینات نے اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی سب سے بڑی آبادی والی ریاست اتر پردیش کا پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنرمندی کا ترقی کا محکمہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے ایم او یو کے تحت ٹی ٹیل کی شراکت سے پہلے مرحلے میں دیر سو سرکاری آئی ٹی آئیس کو اپگریٹ کیا جائے گا میں مانتا ہوں اتر پردیش کے یواؤں کے لیے ایک اوہینو اوثر ہے اور وکیسنل ایجوکیشن اتر پردیش کا اس دسا میں ایک نیا مانک استعبت کر سکتا ہے میں اس کے لئے ایم او یو کے سمپادیت ہونے کے سو سر پر اتر پردیش کے وکیسنل ایجوکیشن اسکل ڈیولمنٹ بیبھاگ کے ساتھ ہی ٹاٹر ٹیکنالوجیز کو اس کارکرم کو سمپن کرنے کے لیے ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں تیلنگانہ کے محکومہ تعلیم نے دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات کو غلطیوں کی گنجائش کے بغیر سخت نگرانی کے دوران منقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام امتحانی مراکز میں یہ امتحانات سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی میں ہوں گے اس سلسلے میں اہدداروں کو ہر امتحانی مرکز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت دی گئی ہے مہربند پرچہ سوالات کو کھولنے اور جوابی پرچوں کی دوبارہ پیکنگ کا سارا عمل سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ کیا جائے گا ہیماجل پردیش کے وزیر تعلیم روحٹ تھاکر نے کہا کہ دو سو چھ آسی پرائیمری اور میڈل سکولوں کو جن میں طلبہ کی داخلے کی شرح صفر ہے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور ان سہولیات میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو ان سکولوں میں منتقل کیا جائے گا جہاں عملے کی کمی کا سامنا ہے انہوں نے بتایا ریاست میں تقریباً تین ہزار سکول ایک استاد کے ساتھ چل رہے ہیں جبکہ چار سو پچھ پنس سکول ڈیپیوٹیشن کی بنیاد پر چل رہے ہیں جبکہ اساتیزہ کی بارہ ہزار اسامیاں خالی ہیں اندرہ گاندی نیشنل اوپر یونیورسٹی کے سکول آف انٹر ڈیسپلنری اور ٹرانس ڈیسپلنری سٹڈیز نے ماہولیاتی انتظام اور خانون میں پوسٹ گراجویٹ ڈیپلومو کا آغاز کیا ہے اس کورس کی مدت ایک سال ہے اور امیدواروں کے پاس کسی بھی شعبے میں گراجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے کورس کا بنیادی زور، ماہولیاتی تحقیق، انتظام اور پالیسی کے درمیان تعمل پر ہے یونیورسٹی اس پروگرام کو دیگر ہندوستانی زبانوں میں فراہم کرنے پر غور کرے گی تاکہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد اس سے مستفید ہو خواہش مند امیدوار اگنو کی اوفیشل ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کومن مینیجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ دوہزار تئیس کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں تیرہ مارچ تک توسی کر دی ہے اس سے قبل سی میٹ دوہزار تئیس کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ چھ مارچ تھی درخواست دہندہ کے پاس کسی بھی شعبے میں بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے بیچلر ڈگری کے آخری سال کے امیدوار بھی سی میٹ دوہزار تئیس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کریں آئیے آخر میں ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر اعظم نے کہا ہنرمند نوجوان ہندوستان کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت میں تبدیل کر سکتے ہیں نئی تعلیمی پالیسی کے سبھی سفارشات لچکدار ہیں وزیر تعلیم کا اظہار خیال اور یو پی حکومت نے دیر سو آئی ٹی آئیز کو اپگریٹ کرنے کے لیے ٹاٹا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا معاہدہ آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی